اوام کو خار نہ کریں دہلیز پر سہولتیں دی جائیں بیوروکریسی اوام کی مشکلات کم کریں پنجاب میں زبردست ٹیم ہے اب ایکشن کی طرف آئیں وزیراعظم کا حکم ون ونڈو آپریشن بہتر کریں شکایات کا فوری اضالہ کیا جائے عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کی بیوروکریسی کا اہم اجلاس وزیراعلا پنجاب چیف سیکرٹریز اور ڈی جیز کی شرکت نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے سے مطالق اہم فیصلے تعمیراتی مرحلے پر لاغو کیے جانے والے سیلز ٹیکس کو ختم کرنے کی تجویز منصوبے کے تحت برنے والے گھر ٹیکس سے مستثنہ قرار دیے جائیں گے لاہوریوں سے سستی سواری چھن گئی شہر میں ال ٹی سی کے انیس رورس اور چار سو بسے بن سولہ رورس پر سے دو سو سپیڈو بسیں آپریشنل ہوں گی غریب شہری ریکشا ٹیکسی پر سفر کرنے پر مجبور گرین ٹاؤن، ائرپورٹ، جلو مور، ریلوے سٹیشن پر مصافر خواہر، گجومتہ، رائیوین، مورید کے شرق پور شریف جانے والے مصافر بھی دربدر وزیر ٹرانسپورٹ جہاں سے یہ کھچی کہتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب نے دو سو پچاس بسیں منگوانے کی منظوری دے دی سی این جی یا الیکٹری پر چلنے والی بسیں منگوائی جائیں گی اورنج ٹرین کے افتتاح سے قابل انتظامیاں کو نیا چیلنج اورنج ٹرین کے سٹیشنز کی حالت خراب، جگہ جگہ گندگی کے دھیر، بہڑ والا چاک سٹیشنز سے ملہکہ سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار وزیراعظم دس دسمبر کو اورنج ٹرین کے افتتاح کا اعلان کر چکے اورنج ٹرین منصوبے پر کام کا آغاز دو اکتوبر دو ہزار پندرہ کو ہوا ستائیس ماہ کا منصوبہ انچاس ماہ گزرنے کے باوجود بھی نامکمل اہل لاہور کے لیے اچھی خبر، بائیس سال کے بعد جلو واہگا شٹل ٹرین دوبارہ سے چلے گی وزیر ریلوے شیخ رشید کا چودہ دسمبر کو ٹرین سرویس کے افتتاح کا اعلان ٹرین کا کرایہ تیس روپے ہوگا، ایک دن میں چارک ٹرپ کرے گی، ٹرین سرویس کو انیس سو ستانوے میں بند کیا گیا تھا نیب نے کرپٹ لوگوں کی راتوں کی نیند حرام کر دی، نیب کو مضبوط کرنے کی بجائے پر کاٹنے کی باتیں کی جاتی ہیں نیب صرف پکڑ دھکڑ نہیں کرتا بلکہ وصولی بھی کرتا ہے تین سال کے دوران ایک سو سولہ عرب روپے ریکاور کیے چوون ہزار سے زائد افراد کی لوٹی رقم اور جائدات واپس دلوادی ڈی جی نیب لاہور شہداد سلیم کا ایکسپو سینٹر عالمین صدادے بد انوانی ڈے کی تقریب سے خطاب کہا نیب دعویٰ نہیں کرتا، ثبوت دیتا ہے گزشتہ سالوں کی نسبت لاہور کی کارکردگی پانچ سو گناہ بہتر ہے بچوں کو بھی اپنے والدین کا اعتصاب کرنا چاہیے نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف ٹوکن کے طور پر باہر گئے نواز شہباز دونوں بھائیوں کی واپسی میں تاخیر ہے شہباز شریف جد دن سچ بولے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی سینٹ میں موکی کھانے والے کیسے ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے نواز شریف باہر جا سکتے ہیں تو آسی فلی زرداری بھی حق رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان خالی ہاتھ واپس گئے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس ریلوے سیشن پر ریل کوزین ریسٹورنٹ کا افتتاہ کر دیا جالی خبروں کی روک تھام کسی چیلنج سے کم نہیں اشتہارات میں درست معلومات دی جانی چاہیے آج دنیا میں ایڈورٹائزنگ رابطوں کا ایک مجموعہ ہے صدر مملکت آریف الویکہ ایڈ ایشیا کانفرنس سے خطاب جو پرفارمنس نہیں دکھائے گا عہدے پر نہیں رہے گا سرجری کرنا جانتے ہیں جہاں غلطی ہوگی ٹھیک کریں گے وزیر آسم عمران خان نے بیمار مریشت کا علاج کیا دو نہیں ایک پاکستان ہے سب کے ساتھ براغر سلوک ہوگا سبائی وزیر نیا اسلام اقبال کی میڈیا سے گفتگو شہر کی صفائی کے نام پر قومی خزانے کی صفائی الڈیو ایم سی میں اربو روپے کی مبینہ کرپشن کا سکینڈل بے نقاب ترکش کمپنیز اوز پاک البیرہ کو ٹھیکا خلاف قانون دیے جانے کا انکشاف پانچرب روپے کے مالی معاملات کا ریکارڈ ہی غائب آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں پیش کشانہ معاملے میں نیا پینڈورا باکس کھل گیا کہانی میں ایک مجتبہ شخص کی بھی انٹری سیکیورٹی گارڈ کا بھی کردار مشکوک قرار سابق سپریٹینڈن افشا لطیق کہتی ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں تیس مارچ کو سوپ چار بجے کے قریب ایک مجتبہ شخص کا شانہ میں داخل ہوا بچیوں کی رہائشکاہ کی طرف گیا گارڈ نے کوئی بھی سوال جواب کیے بغیر اس شخص کو جانے دیا اگلے ہی روز سپریٹینڈن خوشنود جمیل کا کہیں دور دراز ٹرانسفر کر دیا گیا میرے پوچھنے پر کہا گیا کہ انکوائی چل رہی ہے معاملے سے بچنے کے لیے راجہ بشارت بھی منظر سے غائب ہیں پی آئی سی کے بعد ایک اور ہسپتال میں مارک اٹھائی غازی آباد ہسپتال کی ایمرجنسی میدان جنگ بن گئی مریض کے لواہکین اور ہسپتال عملہ میں لاتوں اور مکوں کا زادانہ استعمال ہسپتال کے چار ملازمین زخمی لڑائی جھگڑے کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول سموک پر کابو نہ پانے کا معاملہ ہائی کورٹ کے نامزل چیف جسٹس سیکرٹری اور ڈی جی ماحولیات پر برہم عدالتی حکمات کو مزاق بنا رکھا ہے تمام محکمیں ایک دوسرے کو ذمہ دار چھیراتے ہیں اکتوبر اور نومبر میں محکمیں بھاگتے دوڑتے ہیں جبکہ جنری میں سب بھول جاتے ہیں نامزل چیف جسٹس مامون رشید شیخ کے ریمارکس اگر سموک پالیسی واضح نہ کی گئی تو وزیراعلا کو طلب کریں گے پنجاب میں تین ہزار بھٹے بند کر دیئے سرکاری وکیل کا بیان عدالت خود گواہ ہے کہ بھٹے بند نہیں ہوئے جسٹس مامون رشید کا مقالمہ ہائی کورٹ نے دس دسمبر تک سموک کے خاتنے کے لیے واضح پالیسی طلب کر لی رنگ برن کے پتے لگا کر آپ جان چھڑا لیتے ہیں اب ایسا نہیں چلے گا بتائیں کتنے درخت فرنیچر مارکیٹ میں فروخت کیے نامزل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید شیخ پی ایچ اے ڈاریکٹر پر برس پڑے ڈاریکٹر پی ایچ اے عدالت میں جواب نہ دے سکے ہائی کورٹ نے سیکریٹری جنگلات کو دس دسمبر کو طلب کر لیا دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کا بہت اہم منصوبہ ہے دو ہزار پچیس تک داسو ڈیم کا پہلا محلہ مکمل کر دیا جائے گا پائپ لائن کے کام میں جیو ٹیکنیکل ماہرین کی ضرورت ہوگی موجس نے پاکستان کی ریٹنگ کو مصبت کرا دیا ملکی ترقی میں نوجوان نسل کا اہم کرتار ہے چیئرمن وابڈا لیفٹنین جرنرل اٹائر مزامل حسین کا یو ای ٹی میں تقریب سے خطاب آئین کے تحت الیکشن کمیشنر امیدباروں کو سہولیات پراہم کرتا ہے ووٹ عوام کا حق ہے اس کو ضرور استعمال کریں قوم کی ترقی میں ووٹ کی طاقت بہت اہم ہے صبحی الیکشن کمیشنر زفر اقبال کا ٹاؤن ہال میں قومی ووٹرز ڈے کی تقریب سے خطاب موٹاپے کا شکار افراد کے لیے اچھی خبر شال امار ہسپتار میں بریوٹری کانفرنس کا انقاد ہوا بیرون ملک سے آئے ہوئے ڈاکٹرز کے شرکت موٹاپے کا شکار مریضوں کی لائف سرجری دکھائی گئی اور جیلانی پارک میں قدرت کی رنگینیاں گلے داؤدی کی نمائش تاحد نگاہ پھول ہی پھول باغوں کے شہر کی فضاء خوشبو سے معتر شہریوں کی بڑی تعداد پھول میلے میں امڑ آئی